میرے محترم دوستو عزیز و بزرگو سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم کام اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے قابلیت سے نہیں ہے آدمی کو اس کی اپنی قابلیت دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور آدمی کو اس کی اپنی قدامت یعنی پرانا ہونا بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے پرانا ہونے سے پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاب کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے بہت دھیان سے بات سننا پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاب کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے پرانی چیز قینتی سمجھی جاتی ہے یہ دستور ہے دنیا کا پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے بات سے ایسی ہیں جو جتنی پرانے ہوں گے ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوئی لیکن وہ بزارتے خود نہیں جانتے کہ ان کی قیمت یہ ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اتنی پرانے اتنی قیمتی ہے وہ خود نہیں جانتے اسی طرح پرانا وہ ہے جو صفات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا ڈھالے کہ وہ لوگوں کے نظر میں قیمتی ہو لیکن اپنی نظر میں بے قیمت ہو میں نے مثال دی ہے کہ جو پرانا ہو جاتا ہے کام میں تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں پرانا ہونے کی وجہ سے استحقاق پیدا ہو استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ درجہ ہے میرا میرا یہ درجہ ہے بس یہ چیز آدمی کو کہیں بلے جا کر مار دیتی ہے بہت اہم باترس کر رہا ہوں کہ یہ خیل پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا درجہ ہے کیونکہ ہم نے یہ قربانی دیئے ہم نے یہ قربانی دی ہے اس قربانی کے اعتبار سے ہمارا یہ درجہ بنتا ہے یہ کام مجاہد بن کر کرنے کا ہے ملازم بن کر کرنے کا نہیں ہے کیا بن کر ملازم بن کر نہیں ملازم کا حق ہے مالک پر ملازم کا حق ہے مالک پر لیکن اگر ساری کی ساری امت اللہ کی ایسی عبادت پر جمع ہو جائے جیسی اللہ چاہتے ہیں اپنی عبادت تد بھی اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ ہم عابد ہیں ملازم نہیں ہے میں نے مثال دیا ہے ملازم اور مجاہد میں فرق ہے یہ کہ ملازم کا تو مطالبہ ہوگا مجاہد کا تو مطالبہ نہیں ہوگا تو میں نے عرض کیا کہ اس کا خطرہ ہے بہت شدید کہ قرآنہ ہونے میں آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہو کہ میرا یہ درجہ ہے میرا یہ مقام ہے اور میرے ساتھ میرے مقام کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے میں نے خوب اندازہ کیا کہ کام سے آدمی کو کیا چیز پیچھے دے جاتی ہے کہ سب سے زیادہ پیچھے لے جانا والی چیز وہ استحقاق ہے یعنی اپنے حق کا مطالبہ ہے اس کو دھیان سے سننا کہ اپنے حق کا مطالبہ یہ سب سے زیادہ خطرنا چیز ہے کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کے مقام سے شپاتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور جر قدر صحابی ہیں جر قدر صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں ان کے بارے مشہور ہے یہ کہ دنیا میں یہ ایسا آدمی ہے کہ آسمان والے اس کو جانتے ہیں تو شہرت سے ایسا بچتے تھے کہ جب وہ کہیں جاتے اور وہاں کے لوگ ان سے کہتے کہ آپ صحابی ہیں کیونکہ لمبی عمر پائی بعد تک رہے تو ان کو نماز کیلئے آگر پڑھاتے کہاں دار پڑھا دیجئے فرماتے ہیں نہیں میں غلام کے پیشے نماز پڑھ لوں گا لیکن امامت نہیں کرو گا یہ نہیں کہ میں صحابی ہوں تم تابعی ہو میں تمہارے درمیان امامت کا زیادہ حق دار ہوں نہیں یہ مخلصین کے بات ہوتی ہے کہ مخلصین مخلصین میں احتیاج ہوتی ہے کہ میں مختاج ہوں میں مختاج ہوں مخلص میں احتیاج ہوتی ہے کہ میں مختاج ہوں اور جن میں اخلاص نہیں ہوتا ان میں احتجاج ہوتا ہے میری بات وہ توجہ چاہیے انہی کیا ہوتا ہے احتجاج کہ ہمیں ہمارا حق دو ورنہ ہم احتجاج کریں گے ہاں صحاب مخلصین ہوتے تھے کہ صحابہ میں احتیاج کہ ہم مختاج ہیں تو میں نے ایک بادرز کی ہے کہ پرانا ہوتے ہوتے استحقاق نہ پیدا ہو کہ ہم اس مقام کے یا اس حیثیت کے حق دار ہیں تو ہمارا آپ دیا جائے ہمیں یا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مہاجرین کو دیا اور مشرقین کو دیا اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام داخل ہوئے تھے ان کو دیا انسار کو کچھ نہیں دیا یہ پرانوں کے امتحان تھا کہ قربانی تم نے دی ٹھکانہ تم نے دیا سارے عرب کے قبائل سے دشمنی تم نے لی اور تم نے ان حالات میں نبی کو اپنی ہاتھ ٹھکانہ دیا ہم امتحان لیں گے کہ تم انسار مخلص ہو یا نہیں انسار مخلص ہو دیکھو وہ تام باتیں یہ نہیں کہ پہلے دن امتحان ہو جائے کسی سکول میں کسی کالیج میں پہلے دن امتحان نہیں ہوتا امتحان جب ہوتا ہے جب تعلیم پوری ہوتی ہے کیوں میں یہ آپ کے ایگزام کب ہوتے ہیں جی ہاں تعلیم پوری ہوگی تو تو کیا ہوں گے ایگزام ہوں گے امتحان یہ نہیں کہ تھوڑا تا پڑھ لیا امتحان ہو جا رہے یہاں یہاں ایک مرتبہ چار مہنے لگانے کے بعد سمجھتا ہے کم امتحان میں آ گیا ایسا نہیں ہے انسار سے جتنی بھی قربانی لی جا سکتی تھی سب لی گئیں اور کام پورا ہو گیا تو امتحان کب ہوا امتحان ہوا فتح مکہ کے موقع پر امتحان کب فتح مکہ یہ خوب مال آیا انسار سب ساتھ آئے فتح مکہ کے موقع پر لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو ایک چونی پہ نہیں دی روایت میں کچھ نہیں دیا ایک چونی پہ نہیں دی اور مشرقین میں سے مکہ والے مشرقین کو سو سو اونٹ دے دی ایک کو انتحان ہے یہ دیکھیں کہ انسار کیا چاہتے ہیں انسار کیا چاہتے ہیں پرانا ہونا پرانا ہونا یہ اس بات کی آزامت اور تقاضہ ہے کہ جتنے پرانے ہو جائیں ان میں جتنا پرانا ہوتے جائیں گے ان میں اخلاص بڑھتا جائے گا مال کا عہدے کی طلب یہ پرانا ہنی بلکہ نائے ہونے کی آزامت ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمارا یہ مقام ہے نہیں تو میں نے ارز کیا کہ انسار کے امتحان تھا یہ کہ آپ نے انسار کو کچھ نہیں دیا دیکھنا چاہتے تھے کہ انسار اتنی خدمت اور اتنی محنت کر کے اب یہ کیا چاہتے ہیں آیا دنیا کے ادوار سے کچھ نہیں چاہتے اور صرف اللہ اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ پرانا ہونے کے بعد آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہوتا ہے کیے پیدا ہوتا ہے استحقاق استحقاق کہتے ہیں اپنا اپنا حق سمجھنا ہمارا یہ حق ہے سننا بہت سے بات سننا بہت سے بات